بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی عویزان کی ہوتی ہیں اور اس کی باغ دوڑ میں شامل ہیں ساتھ ساتھ میں یہ میلہ لگا ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی میلے میں شامل ہیں اس پر پہلے بھی میں نے کچھ الفاظ کہہ تھے ایک تو یہ ہے کہ جب ملک میں ملک کے اندر آپ کے پاس already established departments ہیں ادارے ہیں ہر کام کے لیے ایک ادارہ ہے اس میں ملازمین کی قفیت عداد ہے اور سیکریٹری لیول تک ان کے افسران ہوتے ہیں ملازمین ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں اب ان اداروں جن کا کام ہی یہی ہے وہ آپ کی مثلا روڈز گلیاں وغیرہ ان کا نکاسی ہو ان کو بنانے کا ہو یا باقی جسے بھی کام ہیں جس حوالے سے بھی ہیں جس department کا جو کام ہو رہا ہے وہ سب وہ responsible ہے وہ ذمہ دار ہے actually ان کو مضبوط کرنا چاہیں تو ان کو مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے جو لوکل بارڈیز الیکشن ہے بلدیات کی انتخابات جسے کہتے ہیں جس نے بھی ایک کانٹری کا فانڈ ہوتا ہے وہ آج سا ہے تو وہ وہیں department جو ہوتے ہیں وہ اسی کو utilize کر کے اس کو وہ کرتے ہیں so آپ کوئی check and balance کیلئے تو ان لوگوں کو منتخب نہیں کریں کہ یہ check and balance رکھیں گے ان لوگوں پر یا وہ check and balance ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے جو ہونا چاہیں تو actually وہاں پر ہے حالانکہ یہ میلے تو سالوں سے جب سے میں پیدا ہوں اور جب سے میں پیدا نہیں ہوں اس سے بھی پیدا یہ میلے تو لگتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اثر نظام ہے یا وہ ہے تو وہ changes آ جاتی ہیں تو وہ تو نہیں ہو جاتی ہیں یا the own departments کو آپ ختم کریں اس طرح volunteerly جو بھی معاشرے سے اچھا بندہ منتخب ہوتا ہے وہ ان کاموں کو سلام جان دیں اگر نہیں تو وہ establish departments ہیں جن کی ہم taxes دے رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں تو ان local bodies کا تو کوئی چھک نہیں بن سا ہے کہ آپ اس میں لوگ اس میں حصہ دیں ووڈ دیں اور پھر ان کو منتخب کریں اور پھر وہ آگے جا کر دیں ان چیزوں وہ کام کرے اور جو actual departments ہیں اور وہ آرام سے بیٹھے رہے ہیں باہر کے اب system ہیں ظاہر پاتہ جب تک یہ system change نہیں ہوگا آپ لوگ کرنے ہی فکتے ہیں حالانکہ بڑا ساندھر کے کوئی ووٹ نہ دے یہ system ختم ہوتا جائے گا وہیں departments رہیں گے لیکن اگر suppose آپ بڑے وزید ہیں کہ وہ کرنے ہیں تو پھر دیکھیں وہاں پر آپ کوشش کریں کہ ان بندوں کو آپ پھر select کرنے کہ جو واقعی صلی اللہ وہ کام کرسکے نہ کہ اپنے ذاتی مفات کیلئے معاشرے کی مفات کیلئے آپ کام کرے ذاتی مفات کیلئے کہ مثلا میرے لئے یہ بندہ کچھ کر رہا ہے یا وہ بندہ کچھ کر رہا ہے تو وہ ہونا چاہئے اور actually یہ ہوتا ہے کہ مثلا جس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ ہوتے ہیں تو زیادہ روئی لوگ پھر منتحب ہوتے ہیں یا وہ آگے آجاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوئی ہے مطلب جن کے پاس capacity دیکھو نا اگر آپ اس کو volunteer رضا کرانا کام سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آوالے سے رضا کرانا کام یہ جو منتخب ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو اس میں تو وہ بن جاتا ہے جو خدمت کرتا ہے جو اپنا time نکالتا ہے جس کے پاس intellectual power ہوتا ہے علم کی چاکت ہوتی ہے وہ سوچتا ہے سمجھتا ہے آگے بات کرتا ہے اور اس طرح سے وہ کام کرتا ہے ایسا نا کہ وہ آگے جا کر کہ جنہی بھی پھر اگر سپوز یہ ہی ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہو سا ہے پھر اس میں سے وہ کٹ کٹ کر کے کچھ لگا کر کچھ جیب میں ڈال لیتے ہیں تو اس طرح تو آپ اس کے اس ڈاکے میں اس غلطی میں ذمہ دار رہیں گے تو کوشش کرے پہل تو یہ ہے کہ بلکل ان چیزوں میں مداخلت ہی نہ کرے حیرامگی ہوتی ہے کہ اتنے علم اور تعلیم کے باوجود بھی لوگ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں باہر کے ہاں جہاں سے ایک نیشنل پروینشل ہے تو جہاں سے ایک اسلام کا ایک کنسپٹ ہے وہ تو بلکل ایک دوسرے حوالے سے ہیں یہ بس ہمارے جو ہیں میں ان کو کیا کہوں کہ جو ہمارے ریلیجیس پارٹیز ہیں ان میں گسے ہوئے ہیں ہنانکہ اسی اسلام کوئی خدمت نہیں ہو سکتی ہے باہر کے ان کا اپنا ایک موقف ہے جو اسلام کو تقویت نہیں دیتا ہے اگر کوئی مثلا کسی اور طریقے سے ان کی کوشش ہوتی ہے وہ ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ اس کو کیونکہ عام لوگوں میں کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ دین پارٹی جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں تو یہ اسلامی ہے تو اس لئے ہم بھی کر رہے ہیں باہر کے ان میں بھی اگر سپوز کوئی اس کو سمجھتا ہے تو آپ جو ممبرز پروینشل کو یا نیشنل کو انسانیاتوں نے متخب کرتے ہیں وہ لوگوں کے مسائل کے لئے نہیں کرتے لوگوں کے مسائل کے لئے انہیں سمجھły سیدھا رہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں policies کے لئے ملکی policies کے لئے constitution کو بنانے کے لئے اس کو ضرور اس میں کمییشی کرنے کے لئے اس کے لئے آپ لوگوں ان لوگوں کو متخب کرتے ہیں اس میں کوئی فانڈ اور کس چیس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ظاہر پہت ہے جس کے پاس اب وقت ہو وہ ہو صلاحیت ہو سب سے بہترین بندے ہو وہیں چلے جائیں لیکن وہاں پر بھی وہیں حشر ہوتا ہے تو اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ مثلا یا لوڈ شیڈنگ ہے یا بے روزگاری ہے یا یہ سے کیا کہتے ہیں مہنگائی ہے یا دوسری چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں کے جو ذمہ دار ہیں سب سے پہلے ہم خود ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے مون سے الفاظ نکلنے چاہیں کسی اور کے لیے ملک کے لیے یا اس کے لیے کہ یہ جو حکمران ہیں یہ ذمہ دار ہے پہلے ہم خود ذمہ دار ہیں آپ اپنی قربانی کریں فور ایک زیمپل اب آپ کو معلوم ہے کہ مثلا ایون لوکل میں ہو یا پروینشل اور نیشنل اسمبلی میں ہو کوئی آپ وورد دینا چاہتے ہیں یا وہ دینا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر ہزاروں اور ایک سے مل کر ہزار بنتے ہیں اب ایک سٹراک ہو جائے تو ہزار تو نہیں بنے گی اس سے ہزار لاکھ لوگ اگر وہ یہ سچ ہے فور ایک زیمپل اب میرا بیٹا ہے میرا بردر ہے میرا بائی ہے اس کو وہ جاب دے رہے ہیں کسی گورنمنٹ اس میں یا یہ میری گلی ہے اس کو وہ بخدا کر رہے ہیں چلو میں ان کو ووٹ دے دوں یہ میری ظہار تھا اب بالفرض وہ بندہ درست نہیں ہے اور معلوم بھی ہے کہ وہ آگے یا ان پیسوں میں خود بورد کرے گا یا ملک کی اس لئے سے خدمت نہیں کرے گا یا جو کام اس کا ہے وہ نہیں کرے گا بس اپنی ذات تک اور اس تک محدود رہے گا تو اس نے جو پورے معاشرے کو ملک کیلئے کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکی اب وہ کیوں آئے ہیں کیونکہ میری وجہ سے آئے ہیں آپ کی وجہ سے آئے ہیں اس بات کو آپ غور کریں فکر کریں اپنی ذات سے چھوڑ کر کے اپنی معاشرے کے لئے اور اس کیلئے اس ذات کی مثال میں ترسی دیتا ہوں ایک بندہ ہے وہ ہے دیر اسمیل خان کا اور اس کے پاس کافی سارا پیسہ ہے اب اگر وہ جا کر کے اس پیسے کو لے جائے کراچی میں لگائیں تو زیادہ منافع ملے گا لیکن اگر وہ یہاں پر وہ کر لے گا دیر اسمیل خان نے تو شاید اس کو درسا کم منافع ملے تو اگر وہ ذات کیلئے سوچتا ہے تو وہ کراچی جائے گا اگر وہ معاشرے کیلئے سوچتا ہے تو وہ اپنے اس علاقے کیلئے سوچتا ہے کیونکہ یہ ترکیہ کی آفتہ ہو جائے گا ان کے پیسے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ذات کیلئے اور معاشرے کیلئے سوچنا تو اگر آپ معاشرے کیلئے یا مولد کیلئے سوچ رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر یہ جو اپنی ذات ہیں اس کو اپنے محور رکھنی ہے حتیٰ کہ اگر اس میں قربانی کیوں نہ آنے پڑے آپ کو وہ بھی محور رکھنی ہے پیچھے رکھنی ہے معاشرے کو یا ملک کو مقدم رکھنا ہے تو سب انشاءاللہ یہ چیزیں ضرور سے ہوں گی ورنہ اسرہ سال گزر گئے اسرہ سال اور آگے گزر دے جائیں گے اور یہ میلے جو ہیں انشاءاللہ یہ میلے اس طرح ہی لگتے رہیں گے اور لوگ اس میں ہو ہا کر دے رہیں گے